اپنے آپ کو چھوڑ کر یعنی اپنے بعد سب سے زیادہ تو اپنے سے محبت کوئی بھی انسان سب سے پہلے اپنے سے محبت کرے گا اس کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمر مکمل نہیں ہوا یعنی ایمان علماء کرام ابن حجر عسقلانی وغیرہ ساروں نے یہ لکھا کہ یعنی ایمان مکمل نہیں ہوا ایمان مکمل نہیں ہوا اور ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب تم مجھ سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرو اپنی جان سے زیادہ کرو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فقال له عمر فَإِنَّهُ الْآَنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اب اللہ تعالی کی قسم اب آپ کی ذات میں خود اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں آپ کی ذات سے میں خود اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں پھر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الْآنَ يَا عُمر عمر اب ایمان مکمل ہوا ٹھیک ہے الخطابی کہتے ہیں فتح الباری میں اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایسا کیسا ہو سکتا کہ حضور فرمائے تو یعنی تھوڑی دیر پہلے تو اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتے تھے محبت اپنی جان کو نمبر ون رکھے تھے حضور کو نمبر دو رکھے تھے بعد میں ساری کائنات کو نمبر تین پر ڈالے تھے اور یہ ویدن منٹس ایسا کیسا چینج آ گیا کہ اپنے سے زیادہ حضور کو چاہنے لگ گئے ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ کیسا یعنی کہ جھوٹ بول دیئے کیا اس وقت ماذا اللہ نہیں جھوٹ نہیں بولے تو پھر ایسا کیسا چینج ہو جاتی بس ایک حضور ایسا فرمائے اور چینج ہو گیا ایسا ہوتا کیا نہیں نہیں اس کی تشریح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے انسان اپنی ذات سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت نیچرلی ہوتی ہے فطری محبت ہوتی ہے اور اپنے سے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو پہلے سمجھتا ہے پھر محبت کرتا ہے پہلے سمجھتا ہے پھر محبت کرتا ہے مانو تھوڑی دیر کیلئے اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہو اور اس کو ٹھوکر لگ گئی پیر میں سے خون نکل رہا اگر معلوم ہوا تو اچھا نہیں ہوا جی کس کا بچہ تھا کہ دیکھو خون نکل گیا پیر میں سے اس کو اتے میں اطلاع ملتی کہ بچہ آپ کا تھا حضرت تو اس کے بیٹھ کے بولتا ہوں سیٹ چھوڑ کے نکل کے بھاگتا ہوں پہلے بچہ تو بچہ ہی ہے نا لیکن فوراں دماغ کام کرتا ہے وہاں پر فرماتے ہیں غور کرتا ہے انسان اپنی ذات سے ہٹ کر جب دوسرے سے محبت کرنا ہے تو دماغ کام کرتا ہے یہ میرے لئے کون ہے دنیا میں عورتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے بڑی عورتیں بہت ہیں لیکن اپنی ماں سے محبت کرتا ہے پہلے کنکشن دیکھتا ہے کہ میری جان کے لئے یہ کیا ہے یہ میرے والد ہے دنیا میں بزرگ لوگ بہت ہے پر یہ میرے والد ہے ان کی وجہ سے میں دنیا میں آیا یعنی اپنی ذات سے پہلے کنک کر کے دیکھتا ہے انسان دماغ لڑاتا ہے اس کے بعد جب نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو اس کی قیتیت وہاں پر بدل جاتی ہے سامان سے متعلق چیزوں سے متعلق رشتوں سے متعلق ہر چیز سے متعلق انسان فرسٹ محبت پہلی محبت اپنی جان سے کرتا ہے دوسرے سے جب کرتا ہے محبت تو اس کو تھوڑا دماغ چلانا پڑتا ہے حرکت دینا پڑتا ہے جب دماغ جواب دیتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کون ہے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسی لمحہ غور کیا جب کہے کہ نہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے غور کیا کہ ہم دنیا میں آتو گئے پر کیوں آئے تھے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لئے آئے تھے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لئے آئے تھے اگر آقا نہیں ہوتے تو ہمارا پیدا ہونا بیکار ہو جاتا ہمارا پیدا ہونا بیکار ہو جاتا آخرت کے دن کھڑے ہوتے ہم دنیا کے جو کچھ معاملات ہوتے کر چکے ہوتے لیکن آخرت میں ہمارا نتیجہ جہنم ہوتا اگر محمد نہ ہوتے تو ہم سب جہنم میں ہوتے سمجھنے آری بات جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ تیرے وجود تیرے وجود سے کیا کہتے ہیں تیرے وجود کا مقصد جو تھا وہ مقصد ذات مصطفیٰ سے پورا ہوا جب انسان یہ بات سمجھتا ہے تک کہتا ہے کہ میرے وجود سے زیادہ محبت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے یہ تحقیق امام ابن حجر عزقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے تو نمبر ون یہ ہوا کہ ہمارے اپنی ذات میں اپنی ذات میں ہم یہ جانچیں کہ ہمارے اندر محبت کتنی ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت حاصل ہے سچی محبت ہمارے اندر ہے اتنا ہی ہم دین کا کام کر پائیں گے اس سے زیادہ ساخاری گربڑ ہوتے رہے گی گربڑ ہوتے رہے گی کتابیں چھپتے رہیں گے مدرسے کھلتے رہیں گے واز بیان ہوتے رہیں گے تقریریں مناظریں ہوتے رہیں گے کام نہیں ہوگا اسلام کا کام نہیں ہوگا مولانا کا کام ہوگا مدرسے کا کام ہوگا مسجد کا کام ہوگا اسلام کا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پھیلے گی اگر حضور کی محبت پھیلنا ہے اسلام پھیلنا ہے تو ہمارے دلوں میں حب مصطفیہ حب نبوی شما ہمارے دلوں میں جلنا چاہیے موسیقی